آج کے سبق میں آپ لام ال کا قائدہ پڑھیں گے آئیے اس کی اتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لام ال کا قائدہ آپ سمجھ لیں ال جو ہے یہ حرف تعریف دے کہلاتا ہے یاد رکھیں اسم کی دو قسمیں ہیں اسم عام اور اسم خاص اسم عام کو جب اسم خاص بناتے ہیں تو اس سے پہلے ال لگاتے ہیں جس کی وجہ سے اس لفظ کے اندر اس نام کے اندر حرکات میں تبدیلی رورما ہوتی ہے مثلا دو پیش تنمین ہو تو ایک پیش بن جاتا ہے دو زبر سے ایک زبر اور دو زیر سے ایک زیر اب اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھئے کہ اٹھائیس حروف کی یوں تقسیم کی گئی ہے کہ چودہ حروف تو قمری ہیں جہاں کے اظہار ہوتا ہے اور چودہ حروف شمسی ہیں آئیے پہلے جو حروف قمری ہیں وہ آپ سن لیں یہ تو حروف قمری ہیں اور چودہ ہی حروف شمسی ہیں اب ان دونوں میں یاد رکھئے کہ یہ جو چودہ حروف قمری ہیں جب ان میں سے کوئی لام کے بعد آئے گا علیف لام کے بعد آئے گا تو وہاں لام کا اظہار ہوگا لام پڑھا جائے گا قمر کہتے ہیں چاند کو اور جب چاند نکلتا ہے تو ساتھ ستارے بھی نکلتے ہیں ان کی روشنی آتی ہے اسی طرح جب حروف قمری میں سے کوئی حرف آتا ہے تو لام ماند نہیں پڑھتا بلکہ لام کا اظہار ہوتا ہے لام پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حروف شمسی ہیں ان کی متعلق یاد رکھیں کہ شمس سورج کو کہتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو چاند و ستارے ماند پڑھ جاتے ہیں اسی طرح ان حروف میں سے جب کوئی حرف اس اسم کے اندر آتا ہے اور اس سے پہلے علیف لام جب لگاتے ہیں تو لام پڑھا نہیں جاتا ماند پڑھ جاتا ہے تو لہٰذا ان دونوں کی یہ پہچاند یاد رکھئے کہ حروف قمری میں لام پر جزم ہوگا اور حروف شمسی میں وہاں جو حرف ہوگا حرف شمسی ہوگا اس پر شد آئے گا لہذا آئیے پہلے جو اظہار ہے حروف قمری میں ان کے مشک کر لیں پہلی مثال حمزہ کی ہے جیسے حمزہ آ جائے تو لام پڑھا جائے گا الارض الارض باقی مثال البغیو البغیو غین کی مثال الغفور الغفور حاقی مثال الحلیم الحلیم جیم کی مثال الجلیل الجلیل جیم کی مثال الكریم الكریم واو كی مثال الودود الودود غو ك Familie الخبیل acaba کی مثال الفتاح الفتاح عین کی مثال العلیم العلیم قوف کی مثال القیوم القیوم یا کی مثال اليوم اليوم مین کی مثال الملک الملک ہا کی مثال الہادی الہادی اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ چودہ حروف قمری جب آئے تو لام کو ہم نے پڑھا یعنی لام کا اظہار کیا اب تھوڑی سی مشق آپ حروف شمسی کی کر لیں کہ جب علیف لام کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں علیف لام میں لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ طوا مشدد آئے گا یہ اس کی پہچان ہے جیسے آپ دیکھیں پہلے طوا کی مثال یہ حروف شمسی ہیں طوا کی مثال الطویبات الطویبات اس کو الطویبات نہیں پڑھیں گے بلکہ لام غائب ہو جائے گا اسی طرح طوا کی مثال السواب 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 نہیں ہوگا السبور السبور نہیں پڑھیں گے اسی طرح طوا کی مثال الرحمن 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 پڑھنا غلط ہے طوا کی مثال السواب 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 غلط ہے ضواب کی مثال الضحاء الضحاء پڑھنا غلط ہے ذال کی مثال الزکر 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 نہیں ہوگا نون کی مثال النجوم النجوم لکھنے میں یہ لام آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا دال کی مثال الزین الزین نہیں ہوگا السیئات یہ سین کی مثال ہے اس میں بھی السیئات نہیں پڑھیں گے الزالمین الزالمین یہ ضوا کی مثال ہے اس میں بھی لام نہیں پڑھا جائے گا الزبور الزبور یہاں بھی لام نہیں پڑھا جائے گا لکھا جائے گا شین کی مثال الشکور الشکور لام نہیں پڑھا جائے گا الشکور نہیں ہوگا الشکور اب لام کی مثال اللائل اللائل یہ دیکھئے پہلا لام لکھا تو گیا لیکن پڑھا نہیں جائے گا یہ حمزہ بشکل علیف اس لام سے پشدید کے ساتھ ملے گا یہ لائل کو ہم نے جب خاص بنایا خاص اسم بنایا تو لائل کے بجائے اللائل پڑھا ہم نے یہ تھی مثالیں حروف شمسی کی کہ جن میں جو حرف شمسی ہے وہ تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور لام نہیں پڑھا جاتا یعنی ادغام ہوتا ہے حروف شمسی میں ادغام ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ادغام شاباش تو پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ نے حروف شمسی حروف قمری کے بارے میں پڑھا چودہ حروف ادھر استعمال ہوتے ہیں اور چودہ دوسری طرف استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین